ہاں وقاس یار مجھے ریوائیو کر اوہ یار کدھر ہے نظر ہی نہیں آرہا یار تیرے سامنے ہی دروازے پر ہوں لیفٹ سائیڈ پر اوہ یہ ٹانگ دھر ہی ہے پکا اوہ تو تو بلو کلر کے جینز نہیں پہن گیا تھا آج یار وہ تو میں آفیس میں پہن گیا رہا ہے تھا نا اوہ میں تو بھول ہی تھا ہم لوگ گیم کل رہے ہیں اجا آتا ہوں آتا ہوں یار میری خیل میں مجھے پہلے سوزہین کو پچھا لینے چاہیے اس کی جان خطرے میں ہے یار مجھے پہلے ریوائیو کر یار اپنے دوست کو مرنے دے گا ایک لڑگی کے پیچھے دیکھ یار اگر سچ میں بھی سوزہین کو پچھانا ہرتا تو میں اسی کو پچھاتا یہ تو پھر گئے میں ہے most other consumers are looking online for information to take smart decision so if you still have an online presence please visit www.247olsolution.com we'll develop your online store website, mobile apps and much more اسلام علیکم دوستو آج کی special episode PUBG heroes کے نام اس episode میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی یہ game اتنا خطرناک ہے جس کی وجہ سے کسی کی جان بھی جا سکتی ہے بیسے تو اور بھی بہت سے battle related games ہیں جن میں counter strike, call of duty وغیرہ وغیرہ لیکن PUBG میں ایسا کیا خاص ہے ان دماغ باتوں کو جاننے کے لئے آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ہاں اگر آپ اس ویڈیو کے نیچے دیکھیں گے تو آپ کو subscribe کا button نظر آئے گا اگر یہ red ہے تو اس کا مطلب ہے آپ red zone میں ہیں سو فوراً اس پہ click کریں اور red zone سے باہر آ جائیں کیوں والے اب کیسی ہے پجانا میں بکاس میں ٹھیک ہو تم سنو سنو ہے آپ کو پوپ جی بہت پسند ہے ہاں بہت بہت اچھے لگتے ورکچلی کل رات کو میں نے یہ آپ کی جان بچائی تھی میری جان بچائی تھی لیکن میں تو کافیر سے سے کھیل ہی نہیں رہی تو جو سوزین کی نام سے ایکاؤنٹ ہے وہ آپ کا نہیں ہے وہ تو میرے چھوٹا بھائی ہے جو میرا ایکاؤنٹ یوز کرتا ہے بہت شرارتی ہے سوری یار رزن فر تو آئیے ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ تمام انٹرسٹنگ باتیں جو اس گیم کو سب سے منفرد بناتی ہیں ایک انٹرسٹنگ بات اس گیم کی یہ بھی ہے کہ باقی گیم کی طرح اگر مجھ جیسا کوئی نکمہ پلیئر ہے تو وہ پورے گیم میں کہیں چھپ کر بیٹھا رہتا ہے اور آخر میں جب پوری ٹیم ون کر لیتی ہے تو وہ بھی اپنے موچے سے باہر نکل آتا ہے اور جیت کو سیلیبریٹ کرتا ہے جبکہ اس کے برعکس اس گیم میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یعنی آپ کو سروائیویل کے لیے ایک خاص قسم کی حدود جس کو پلی زون کا نام دیا گیا ہے یا دائرے میں پورے گیم کے دوران اس میں رہنا ہوتا ہے اور اس دائرے کے باہر پلیئر ہر سیکنڈ ڈیمیج ہوتا رہتا ہے یہ دائرہ وقت کے ساتھ سکڑتا جاتا ہے اور آستہ آستہ آپ اپنے اینیمی کے قریب ہوتے جاتے ہیں ایک اور انٹرسنگ بات اس گیم کی وہ یہ ہے کہ آپ اپنے زخمی دوست کے ریوائیو یعنی کہ اس کی جان بچا سکتے ہیں جس کے احسان نارمل لیٹ میں بھی بھرگر آ رہتا ہے چلو بھئی چاہے کے پیسے میں کھالو میں بھے نہیں دے رہا کل میں مرے پیسے دیئے تھے دیکھ پب جی میں تیری جان کس نے بچائی تھی جب سب لوگ بھاگ گئے تھے تب میں ہی تھا جس نے تیری وائب کیا تھا یاد ہے نا اگر تو آپ گیم کے شروع میں ہی مر جاتے ہیں تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ ضرور ہوں گے رات کو تجھو دوستو سب سے پہلے تو وہ تمام لوگ جو پب جی ہیں کسی بھی گیمز کے خلاف ہیں ان میں سے 90% لوگ ایسے ہیں جو گیمز کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے اور ہاں اگر بین کرنا ہی ہے تو پان گھٹکا سگریٹ یا کولڈنگ کو کیوں نہیں بین کیا جس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے سگریٹ کی ڈیبی آئی پر فٹے ہوئے ہونٹ والی تصویر لگانے سے گورنمنٹ نے اپنا فرض ادا کر دیا یا پھر ایک روپے والی چھالیوں کو پانچ روپے میں کرنے سے گورنمنٹ بریوزمہ ہو گئی ہے اگر آپ گیم کے شروع میں مر جائیں تو دکھ ہوتا ہے لیکن اگر آپ اپنے سکوٹ کو مرنے کے بعد گائیڈ کر دیں اور وہ ون کر لیں تو زیادہ دکھ ہوتا ہے اس گیم کی اور بھی انٹرسنگ چیزیں ہیں جیسا کہ فلیر گن اور وہ ایر ڈراب کو لوٹتے ہوئے اپنی جانو کا نظرانہ پیش کرنا لیکن ویڈیو کافی تفیل ہو جائے گی اور اتنے کم سمیں میں اتنی زیادہ انیمیشن کرنا کافی مشکل ہے لیکن آخر میں پب جی کو بین کرنا درست ہے یا غلط اپنی رائے کا اظہار کمیٹس میں لکھ کر کریں میں کافی حیران ہوں اس بات سے کہ لوگ کافی حیران ہیں کہ جن لوگوں نے پب جی کو بین کیا ان میں سے کسی کے پاس بھی گینز کی کوئی خاطرخہ نالج نہیں ہے تو آپ ہی بتائیں پورا سال ڈراما آٹس اور چینل کے اینکرز بکھا رہا ہے جب شوز کرتے رہتے ہیں اور وہی رمضان کے آخر میں اسلامک سکولر بن جاتے ہیں تب تو آپ ان کو تسلی سے دیکھتے رہتے ہیں دراصل ہمارے ہاں آئی ٹی انڈسٹری پر بلکل بھی توجہو نہیں دی جاری جس پر معمولی سی انویسمنٹ سے زیادہ سے زیادہ آؤٹپوٹ مل سکتا ہے اگر ہم بات کریں صرف ایک پیمنٹ میتھڈ کی پیپال جو کہ پاکستان میں بین ہے اس کی وجہ سے رکم کا کافی حصہ ایک اکانڈ سے دوسرے اکانڈ میں ٹرانسور کرنے میں ہی خرص ہو جاتا ہے اسی طرح گیمنگ انڈسٹری ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے چاہیے تو یہ تھا کہ گورنمنٹ سطح پر اس کے ٹورنمنٹ وغیرہ کرائے جاتے ہیں اور آخر میں بس صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی چیز کی زیادتی کے نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں لہٰذا ہر چیز کو کنٹرول میں رکھ کے کریں تو اس سے اس کی نقصانات سے بچا جا سکتے ہیں اپنے دوست غزنفر کو نئی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ